حضور نبی رحمت شفیع امت جانِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا اللہ رب العالمین ہم سب کو ہماری اولادوں کو نسلوں کو اہلِ بیعت اطحار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو یزید سے اور جو یزیدی کردار کے لوگ ہیں ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے توجہ کے ساتھ کچھ باتیں سیمات فرمائیں اللہ کی زمین پہ عدل بھی چلتا ہے ظلم بھی چلتا ہے اللہ کی زمین پہ حق بھی ہوتا ہے اور نہ حق بھی ہوتا ہے اللہ کی زمین پہ ایک جیسے مزاج کے لوگ نہیں ہیں اللہ کی زمین پہ ایک جیسے نظریے کے لوگ نہیں ہیں اللہ کی زمین پہ سب خوف رکھنے والے نہیں ہیں اللہ کی زمین پہ بڑے بڑے نیڈر خوف جن کے دل میں اللہ کا ذرہ بھی نہیں ہے صرف ایک دور میں جزید فرعون حامان نہیں تھے قیامت تک جزید فرعون حامان کی سوچ فکر والے لوگ رہیں گے یہ یاد رکھیں جس طرح اس دور میں جزید کے حامی تھے ہر دور میں جزیدی حکمرانوں کے حامی بھی رہیں گے آج تھوڑا سا جزید کے کردار کے حوالے سے اپنے توجہ کے ساتھ سننا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ کو مس کر دیا گیا ہے تاریخ حقیقت میں ہمیں صحیح طور پہ بہت کم ملتی ہے اور سب سے زیادہ تاریخی حقائق کو شیعہ نے چھپایا ہے اور سب سے زیادہ غلط روایات کو بالخصوص سیدنا علی المتضا کے دور سے لے کر اور اس کے پیچھے عثمان غنی کے دور سے عبداللہ بن سبا اس نے جو ایک طریقہ اجاز کیا اور ایک غلط سوچ قائم کی وہ قیامت تک اس کے اثر چلتے رہیں گے اور تاریخ میں اس طرح شیعہ نے اپنی منمانی کی ہے کہ دور دور تک حقیقت سے تعلق نہیں ہے خود بھی نظریات بگاڑ دیئے اور قوم کو بھی بگاڑ دیا یہ تعصب کی بات میں حقیقت ارز کر رہا ہوں ان کے اپنے شیعہ حضرات کے علماء بیان کر رہے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے ماتم ہو رہا ہے چھوڑییں چلائی جا رہی ہیں بیڑییں پہنائی جا رہی ہیں ہتکڑییں لگائی جا رہی ہیں مصنوعی طور پہ خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے اس کا امام حسین کے کردار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو اہلِ بیعت کے مخالف تھے انہوں نے کیا سوچئے اب یہ کیوں کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے نا سوچ دیا ہے نا تو اس لیے ہمارے اقابرین علماء مسائخ نے واقعات شہادت کو کم بیان کیا ہے اس میں تمام تر مصنوعی واقعات اور ملاوٹ ان لوگوں کی ہے جو اولاً حامی تھے اہلِ بیعت کے امامِ حسین کے اور پھر وہی مخالف بن گئے تو اس لیے ذرا سمجھنے والی باتیں ہیں وہ ذرا غور کیجئے کیونکہ آج بھی یزیدی دور اور یزید کے حامی موجود ہیں یہ تین دن قبل میرے پاس ایک مولانا صاحب تشریف لائے ڈیوو روٹ کا واقعہ ان نے مجھے سنایا وہاں کی شادی کوئی پررام تھا کوئی اس میں گئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ہم قریب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں دوسرے مسلح کی مسجد تو جمعہ پر گئے تو انہوں نے بقیدہ طور پہ پٹھی ہیں جس طرح شیعہ بانتے ہیں یا حسین کی تو انہوں نے یا یزید کی پٹھییں باندھی ہوئی تھی یہ اسی محرم کی بات کر رہا ہوں اسی محرم کی بات کر رہا ہوں پیچھے نہیں تو یہ قابل توجہ بات ہے اس لیے میں نے کہا یزید کے حوالے سے کچھ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ لا يہد القوم الظالمین اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے اللہ کی جانب سے ہدایت کا دروازہ اس قوم کے لیے اس حاکم کے لیے اس ظالم کے لیے مستقل طور پہ بند کر دیا جاتا ہے کافر کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے مشرے کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے بڑے سے بڑے گمراہ کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے ظلم اتنا بدترین فعل ہے کہ ان کے لیے اللہ اپنی ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے خود سیدنا علی مستقر شادہ گرامی ہے کہ معاشرہ نظام کفر پہ چل سکتا ہے ظلم پہ نہیں چل سکتا یہ آپ کا شادہ گرامی ہے تو ہر دور میں ظلم یہ فیرونی نمرودی یزیدی سوچ کی غمازی کرتا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا آپ کہیں ہمارے حکمران سیاست دان نہیں نہیں بھلے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو ان میں ایک بھی صحیح معنی مسلمانہ میں آکم نہیں ملا ورنہ اللہ کی قسم آپ کے ملک کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہر نعمت آپ کے ملک میں موجود ہے ہر نعمت موجود ہے اور دنیا کی جو بہترین فصلیں بہترین پھل ہیں وہ آپ کے پاکستان کے ہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں جو اللہ نے لذت زیکہ مٹھاس یہاں کے پھل اور چیزوں میں رکھا ہے کسی میں نہیں رکھا کاش اللہ ہمیں جو آیا ہم نے کہا یہ ہے اصل میں مسلمان حکمران دوسرا آگے ہم نے کہا یہ ہے کوئی بھی ایک مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ملک کا خیر خواہ ہو مسلمانوں کا خیر خواہ ہو اپنے وطن سے محبت کرنے والا ہو جو آیا بدترین آیا بد کردار آیا اور نشائی آیا اور ظالم آیا اور بد اخلاق آیا اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ظالموں کی ہاں میں جو ہاں ملاتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے بس میں یہ دعا کرتا ہوں خدارہ خدارہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ہم نے حضور کو جواب دینا ہے ہم سب نے سوچ رکھنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں فلان 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 نہیں نہیں کوئی انسان نظر آتا ہی نہیں ہے چلو اب ذرا توجہ کیجئے یزید کا تین سال کشما کا دور اور یزید کے سامنے دو بندے بڑی رکاورت تھے مدینہ طیبہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور مکہ مقرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس کو اور کہیں جتنا اس کی حکمرانی تھی کہیں بھی اس کو کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا یہ میرے سامنے رکاوٹ بنے گا میری مخالفت کرے گا میرے نظام کو پاس پاس کرے گا میرے اصولوں کو ختم کرے گا نہیں صرف دو بند ہیں ایک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تو بھرپور کوشش کی ان سے بیت چرانے کی نہیں کامیاب نہیں ہوا مختصر کربلا کا واقعہ پیش آیا بہت ساری باتیں بہت سارے واقعات آپ ہو سکتا ہم مجھ سے زیادہ جانتے ہوں کیونکہ میں واقعات غلط کوشش کرتا ہوں کہ نہ پڑھوں قرآن و سنت کے مطالعہ کیا جائے اصلاف کے واقعات پڑھے جائے علماء کی جو تحقیقات ہیں وہ پڑھی جائے میں تو یہ کوشش کرتا ہوں اپنا وقت کیوں ضائع کرے یزید کس قدر بدترین کردار کا مالک تھا حضور نے فرمایا اول من یبدل من سنتی یقال لہو یزید حضور نے فرمایا جو سب سے پہلے پہلے میری سنت جو بدل ڈالے گا مخالفت کرے گا میرے طریقے کی وہ یزید ہوگا ایک غلط فہمی یہاں بھی دور کرتا چلا جاؤں کچھ لوگ واقعات بیان کرتے ہیں خطیب بھی بیان کرتے ہیں مرے سنیوں کے حضور نے دیکھا اپنے بیٹے یزید کو لے کے جا رہے تھے غلط واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں حقیقہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے حضور نے دیکھا تو فرمایا ایک جنتی جہنمی کو اٹھا کے جا رہا ہے امیر معاویہ جنتی ہے یزید جہنمی ہے یہ باسرے سے غلط ہے یزید کی تو ولادت حضور کے دور میں ہوئی ہی نہیں وہ تو کئی سال بعد میں پیدا ہوا ہے وہ تو کئی سال بعد میں پیدا ہوا ہے تو غلط روایات ہمارے لوگ بھی پڑھتے نہیں ہیں بیان کر جاتے ہیں پھر دوسری بات ایک حدیث مشہور بیان کی جاتی ہے حضور نے فرمایا جو قسطل تنیا کے اندر جا کے جنگ کرے گا جہاد میں لے گا جو پہلا لشکر ہے وہ جنتی ہے وہ سب جنتی ہے علماء نے بقیدہ تحقیق کی ہے یہ حضور صحیح ہے حضور کا اشادہ گرامی برحاق ہے لیکن یزید اس پہلے لشکر میں شامل نہیں ہوا یہ بعد میں گیا ہے اس لشکر میں جس کی بشارت حضور نے خود دی کہ اس میں شرکت کرنے والے لوگ جنتی ہوں گے اس میں یزید شریک نہیں ہوا یہ دوسرے مسئلہ کے لوگ یہ حدیث کا سہارہ لیتے ہیں یہ بات بھی سراسر غلط ہے اس میں یزید شریک بھی نہیں ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممکن ہے کہ اس وقت یزید کا کردار اچھا ہو لیکن جو بات کا کردار ہے میں ممبر رسول پہ برملا بات کر رہا ہوں یزید میں کیا خرابیاں تھیں جو ہمارے حکمرانوں میں پائی جاتی ہیں یزید شرابی تھا یزید زانی تھا یزید کے دور میں برائی عام ہو گئی یزید کے دور میں جن سے اللہ نے نکاح حرام قرار دیا ہے بہن سے بھتیجی سے بھانجی سے خالہ سے پھوپی سے اس نے اجازت دے رہی تھی استغفراللہ اور یزید کے اقوال میں یہ بات بھی ملتی ہے جب حضرت امام علی مقام کے خاندان کو شہید کر دیا گیا اس نے کہا جو بدر میں ہمارے بڑے قتل ہوئے تھے یہ اس کا بدرہ ہے ماذا اللہ ماذا اللہ آپ غور کیجئے ذرا یزید نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا نمازوں کو ضائع کرتا تھا اور اس کی محفل انتہائی بدترین محفل ہوتی تھی بندروں کے تماشے کرائے جاتے تھے شراب کا مسکیزہ قریب رہتا تھا گانے والی لونڈیاں قریب رہتی تھی رات کو دیر تک شراب لوشی کے جام چلتے گانے گائے جاتے ڈانس کیا جاتا مختصر یہ کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کلمہ حق حضور نے فرمایا سب سے بڑا جہاد کیا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا امام عالی مقام نے سب کچھ قربان کر دیا ہے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی سب سے بڑا جہاد آپ کا تھا اچھا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا یزید کے دربار میں امام حسین کے سر انور کو لائیا گیا یزید نے یہاں پہ چھڑی پھیری امام حسین کے ہوتھوں پر حض ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے دیکھا فرمائے ظالم تجھے شرم نہیں آتی میں نے اپنی آنکھوں سے ان ہوتھوں پہ حضور کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اٹھ کے چلے گئے یزید وہ لوگ کہتے ہیں کہ خوش نہیں تھا نہیں یزید اس میں شامل اس سوچ اور فکر میں شامل اس قتل امام حسین میں شامل حضرت مجد الفثانی رحمت اللہ نے خوصورت بات فرمائی یزید کے پیشانی پہ ایسا اہل بیت کے قتل کا دھبا لگا ہے جو قیامت تک اتر نہیں سکتا یہ دوسرے لوگ یزیدی لوگ لاکھ اتار نہ چاہے کہ اس کے پیشانی سے قتل امام حسین کے دھبا کا خون اتر جائے نہیں اتار سکتے کبھی نہیں اتار سکتے اب دیکھئے ذرا جب یہ کافلہ کربلا سے یزید کے دربار سے ہوتا ہوا واپس پلٹا مدینہ تیبہ میں مخالفہ شروع ہو گئی مدینہ تیبہ میں مخالفہ شروع ہو گئی مکہ مکرمہ میں مخالفہ شروع ہو گئی جن صحابہ نے بیعت کی تھی بیعت توڑ دی اب یزید نے لشکر بھیجا مدینہ تیبہ پہ حملہ کے لئے سنیے تاریخ میں اتنا بڑا ظلم اور یہ حقائق ہیں جو علماء نے لکھے ہیں ہم کبھی بیانی نہیں کرتے تو ان آنے والے یزیدی گروہ کافلے گروب کو اجازت دی گئی تین دن تمہارے لئے حلال ہیں تم قتل و غارت کرو تم لوٹ مار کرو مہاد اللہ تم زنا کے بازار کو گرم کرو تم مسجد نوی کو ویران کرو اس میں گھوڑے گدے باندھو جو تمہارا کرنا ہے تم کر سکتے ہو یہ تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا یزید کا جب ایک ہزار کے قریب جن میں سات سو صحابہ وہ تھے جو عالم بھی تھے حافظ کاری بھی تھے یزید کے اس لشکر نے ان کو شہید کر دیا اور ایک ہزار سے زائد سرزمین مدینہ منورہ میں کتنا بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک ہزار سے زائد گھروں میں بدکاری کی گئی حضور نے اشار فرمایا من اخاف اہل المدینہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جو اہل مدینہ پہ ظلم کرے حضور زدہ کرے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام ملائکہ کی لعنت بھی ہے اور پوری انسانیت کی لعنت بھی ہے ہم بھی ان پہ لعنت بھی جنہوں نے اہل مدینہ کے ساتھ اور اہل بیعت کے خاندان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا آج ہم بھی ان پہ کیا ہے لعنت بھیتے ہیں تو سوچئے ذرا غور کیجئے ایک راوی سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی یہ تابی ہیں اور بڑے جلیل قدر تابی ہیں تابی کون ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو اور ایک غلط فہمی میں یہ بھی دور کرتا چلا جاؤں لوگ سمجھتے ہیں جو کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا جو کسی پیر کے پاس بیٹھ گیا وہ گمران نہیں ہو سکتا یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کئی صحابہ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے مکہ میں کلمہ پڑھا بعد میں پھر کافر ہو گئے اب بتائیے حضور غوث آزم کے مرید بننے کے بعد لوگ گمران ہوئے ہم نے کہا جی کسی کے ساتھ عالم دین کے ساتھ پیر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد بندہ گمران نہیں ہوتا یہ بات ذہن سے نکال دے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں فلان صاحب جی فلان سے بیٹھے تھے اب بس کافی ہے قسمت میں گمران لکھی ہے تو وہ ہو سکتا ہے حضور غوث آزم کے بیت ہونے والا بندہ بھی گمران ہو سکتا ہے بڑے بڑے مشائق کے لوگ ماننے والے حض محدد سے آزم رحمت اللہ کے ماننے والے بھی لوگ بھٹے گئے تو ہم کہیں فلان صاحب فلان کے ساتھ بیٹھے تھے تو اب یہ گمران نہیں نہیں یہ بات ذہن سے نکال دیں حقائق کو دیکھیں قرآن و سنت کو دیکھیں لیکن آج ہم سمجھتے کوش نہیں ہے خدارہ خدارہ آپ میرے سنی بھائی ہیں میں دست بست تارج کر رہا ہوں مسئلے میں شک ہو تو علماء سے رابطہ لیا کریں حقائق کو سمجھیں حقائق کو سمجھیں ٹھیک ہے نا چلو آپ ذرا گوھر کریں یہ تابی ہیں بڑے جلیل قدر تابی ہیں کہتے میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قتل سے بچنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا پاگل مجنون بنا لیا حتی کہ میں مسجد نوی میں چھپ جاتا صفو میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا جان بچانے کے لیے مجھے انہوں نے پکڑا پھر کہا یہ پاگل ہے چھوڑ دیجئے تو کہتے تین دن یہ تابی روایت بیان کر رہے ہیں مسجد نوی کے حالات کے گھوڑے گدے باندے گئے تین دن مسجد نوی میں نماز نہیں ہوئی آزان نہیں ہوئی جماعت نہیں ہوئی وہ تابی کہتے ہیں مجھے نماز کے وقت کا علم نہیں ہوتا تھا تو پھر مسجد نوی سے تو آزان روک دی گئی حضور کے روز انور سے آزان کے وقت آزان ہوتی تھی اور پھر میں آزان سنتا تھا یہ مستلط تابی ہیں کہا مسجد نوی میں آزان نماز جماعت سب کچھ بند لیکن حضور کے روز انور سے آزان کے وقت آزان کی آواز آتی تھی میں خود سنتا تھا تو سوچئے جس کے گروہ نے جس کی جماعت نے مدینہ منورہ میں اتنا ظلم کیے اور پھر یہاں سے تین دن ظلم بہیائی کا بازار کرنے کے بعد مکہ مکرمہ چلا کافلا اور مکہ مکرمہ میں حض عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کر لیا من جنیق کے ذریعہ سے پتھر برسائے گئے خانہ کعبہ کا غلاب جل گیا خانہ کعبہ کی چھت جلی کتنے صحابہ کرام شہید اور زخمی ہو گئے تو ابھی یہ حملہ کر رہے تھے اسی دوران یزید پیچھے شراب کے نشے میں دھت تھا کہ اسی بری موت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا اندھن بن گیا اور پھر عبداللہ بن زبین نے زور سے کہا تمہارا جو سربراہ تھا جو تمہارا گرو تھا وہ تو مر گیا ہے وہ تو مر گیا ہے اب یہ سب کافلے والے دوڑ گئے سوچئے یہ تاریخ کا سیاہ ترین دور سیاہ ترین دور تھا جو یزید کا دور تھا اس کے بعد اس کا بیٹا ولی آہد بنا تو اس نے فوراً اہدہ چھوڑ دیا اور کہا نہیں یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں اپنے والے یزید کی مسئلت پہ بیٹھوں اس نے ظلم کیا تھا تو میرے بھائیو آج جو صورت حال یہ ہے آج جو ہماری فکر ہے اللہ ہماری فکر کو پاکیزگی عطا فرمائے جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور آزادی کا دن اس میں کوئی شک نہیں ہے چودہ صدی پہلے اسلام کے نام پہ جو ریاست بنی تھی وہ مدینہ منورہ تھی اور چودہ صدیوں کے بعد پوری روح زمین پہ جو دوسری ریایت ریاست اسلام کے نام پہ بنی ہے وہ وطن پاکستان ہے یہ حقیقت ہے یہ کتنا صحافی انکر وہ گھٹیا مزاج ان کی خرافات تھیں کہ اسلام کے نام پہ یہ نظریہ کے نام پہ پاکستان نہیں بنا یہ سب ان کی خرافات یہ سب ان کی خرافات اللہ کی قسم تاریخ کو یہاں بھی مس کر دیا گیا جن ہمارے علمان مسائق نے پاکستان بنایا قربان یہ دی ان کا نام ہی نہیں ہے وہی لوگ آگے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے ہمیں شعور ہی نہیں ملا ہم نے کہا سب کچھ وہی آگے ہے اب ذرا میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں کیا جس ملک میں ظلم کی انتہا ہو ظلم کا اندھیرہ ہو کیا اس قوم کو ازادی منانے کا حاصل ہے جس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہ ہو کیا اس ملک والوں کو ازادی منانے کا حاصل ہے جس ملک میں اشرافیہ کے لئے عیاشی کے لئے حکومت کی فنڈنگ ہو اور غریب بوکھا مر رہا ہو کیا اس قوم کو ازادی کا حاصل ہے جس ملک کی پوری قوم مقروض ہو اور ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہو سود اس پہ چڑھا ہوا ہو پیدا ہونے والا بیٹا بیٹی وہ اس ملک کی پیدا وار ہوں جس میں وہ بھی سودی مقروض ہوں کیا اس قوم کو ازادی کا حاصل ہے جس ملک اشرافیہ کے کتے مکھن بادام کھائیں اور غریب اپنے گردے بیٹ کے نظام چلائے غریب روٹ پہ نکل کے اپنے بیٹے کو فروغ کرے کیا اس من کو رہنے والوں کو ازادی کا حاصل ہے جس ملک میں بڑے بڑے اشرافیہ میں کسی کو واضح نہیں کرتا اشرافیہ جرنیل آگئے حکمران آگئے سیاست دان آگئے بیوروکریٹ آگئے افسر طبقہ آگیا بڑے بڑے اداروں کے یہ سب اشرافیہ ہے ہم نہیں اشراف لوگ اشراف وہ ہیں شریف وہ ہیں جو اداروں میں بہیائی انتہا درجے کی پھیلائیں وہ اشرافیہ ہیں کیا اس قوم کو ازادی کا حاصل ہے ہمیں علم نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان جب بنایا گیا دس لاکھ قربانییں دی گئیں دس لاکھ خون بہایا گیا بھی تصیلی باتیں کرے تو دل آج بھی خون کے آسو روتا ہے کہ جس ملکی بنیاد ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ یہ نعرہ لگ رہا ہو اور جو نعرہ ہو اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اور جن لوگوں نے طریقے پاکستان میں ادھر آتے ہوئے ہر کوئے میں خون دیکھا راوی کے پانی کی رنگت نہیں خون کی رنگت تھی اب اس قوم کے بچے ہمارے بچے انہوں نے کہا آزادی ہے باجے بجاؤ اپنی شکلیں بگاڑ کے سلم سر کھول کے شراب پی کے گالی گلوش کر کے یہ کیا آزادی ہے ہم نے آزادی ہمیں کیا بتا میرے بھائیو اس میں کوئی شکل نہیں اللہ کا پھر بھی بے حد و صاحب انگ احسان عظیم ہے کہ آپ جب گھر سے چلیں دیتے ہیں کبھی آپ فرسطین کو دیکھیں کبھی آپ دوسرے علاقے دوسرے مالک جہاں بچوں کو کاٹ کر ان کے کباب بنائے گئے اور تو کے کلیجے نکالے گئے ان سے پوچھیں آزادی ہم نے آزادی اسی بات کو سمجھا ہے کہ ہم چودہ آگست کو آزاد ہو جائیں جو کریں کسی نے یہ حالات دیکھے ہوتے میں نے کئی مرتبہ کئی جگہ بیان کیا تو لوگ روح پڑے مجھے بڑی عمر کے لوگوں نے کہا مفتی صاحب انہیں کیا پتا کہ پاکستان کیسے بنا کیسے بنا پاکستان ہماری نئی نسل کوئی علمی نہیں ہے تو کافی سالوں سے اس کی توفیق سے نیکی اس کی توفیق سے ہوتی ہے ایک پررام شروع کیا ہے چودہ اگست کو قرآن خانی ہوتی ہے احباب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں درود پاک پڑھا جاتا ہے پھر تلاوت ناشری مقصر بیان ہوتا ہے پھر دعا ہوتی ہے ان شہداء کے لیے ان مشائق کے لیے پاکستان کے باشوں کے لیے حضور کی امت کے لیے یہ پورے فیصل آباد میں باہر بات نہیں کرتا کسی مسجد میں پرام نہیں ہوتا تھا یہ بندہ ناشید نے پرام شروع کیا اب شہر کی کتنا مساجد میں یہ پرام ہوتا ہے تو یہاں پر بھی پرام ہوتا ہے دوسری مسجد میں اور بھی کافی مساجد میں پرام شروع ہو گیا ہم اپنی نئی نسل کو کچھ سوچ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کیسے بنا کس لیے بنا نہ جانے اگر ہمیں آزادی نہ ملتی تو یہ پتہ نہیں کہ ہم یا ہماری اولاد ہندو کے ان کے جو عبادت کھانے وہاں پہنچی ہوتی